ہمارے ایک سب دوست بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ بابر بھائی کے نام لیتے ہیں اور میں کہتا ہوں یا ٹھیک ہے یا مراد کوئلی بھی اچھا ہے دون ہی گھوٹے ہیں اگر انڈیا پاکستان کا میچ پڑھے جائے تو پہلے نہیں نہیں پھر تو پاکستان ہے یا پاکستان صاحب سے پہلے پھر تو بابر آزم آگئے بابر آزم دوستوں کرے کوئلی بھی کرے لیکن انڈیا ہار جائے دو ہزار سات کا انڈیا اور پاکستان کا ٹی ٹوئنڈی ورلڈ کپ فائنل مجھے ابھی بھی یاد ہے اور مس باؤلہ کی وہ شوٹ آج بھی میرے ذہن میں ہے اس ورلڈ کپ کو چودہ سال گزر گئے اور اب کرکٹ بہت بدل گئی ہے چوکو اور چھکو کا دمانہ ہے ہر ملک کی اپنی ٹی ٹوئنٹی لیگ ہے بیٹسمن is the king اور شاید انٹرناشنل کرکٹ کا فیوچر بھی اب ٹوئنٹی ٹوئنٹی فارمٹ لیکن پاکستان کی گلیوں محلوں اور میدانوں میں ایک ایسی کرکٹ بھی کھیلی جاتی ہے جو شاید ٹوئنٹی ٹوئنٹی سے زیادہ پرانی اور ٹیز ہے آج کی کہانی ہے پاکستان میں کھیلے جانے والی ٹیپ بول کرکٹ کے بارے میں یہ میرے خیال میں تو یہ ہماری کومی جو کرکٹ ہے یہ ٹیپ بول ہے ادھر سے ہی ہر بندہ سٹارٹ کرتا ہے پاکستان میں کوئی بھی کہا رہا ہے نا اس میں ایک دو بندہ ٹیپ بول زلازمی کھیلتا ہے یہ چار اوڑ پانچ اوڑ کی کرکٹ ہے اس میں آپ نے اس بول کو بھی کھیل لیا جو میریٹ پر نہیں ہے چار پانچ اوڑ میں آپ نے چکی مار رہے ہیں آج نہیں چکے لگے آپ دیکھ رہے ہیں تو بس فر دیکھیں یہ ایک کرکٹ بال جس سے لوگ کرکٹ کلتے ہیں اور یہ ایک ٹینس بال ہے جس سے زیادہ تر لوگ ٹینس کھیلتے ہیں لیکن جب اس بول پر یہ ایلیکٹرکل ٹیپ چڑھا دی جائے تو اب یہ ایک ٹیپ بول ہے جس طرح اس بول کی اپنی لیگز اور لیجنز ہیں اسی طرح ٹیپ بول کے بھی اپنے ٹورنمنٹس فان اور سوپر سٹارز ہیں ٹیپ بول میں زیادہ تر تیمور مرزا ہیں خورم جگوال ہیں فاہد بھائی ہیں یہ تین ٹاپ رینکنگ پہ جا رہے ہیں ابھی تک تو ایک سا پرفیشنل تو گئر رہا ہوں سات اٹھ سال سے بارہ سے میرا نام ویسے فاہد آلم ہے جو میرا ریل نام ہے اور ویسے میرا جو نام ہے کرکٹ کی فیلی میں وہ فاہد بھی ہے چندو ہے میرا نام جی ابترزا کا پاکسان انڈر نائی ٹیم بھی کھیلا ہوں پاکسان انڈر سفتین کھیلا ہوں مبلی گھنٹی رہا ہوں جب بھی سلیکشن ہوں نہیں کوئی نہ کوئی ایسا ہاس ہو جانا میں نے انجڑ ہو جانا تو وہ چانس میں اوائل نہیں کر سکا پھر جوب کی طرف آگیا جوب کے بعد پھر تیپ بول کھیلنا شروع کی یا ایسے کھیل تھے لیکن زیادہ نہیں پھر سوچا کہ تیپ بول میں آپ ایتے بیٹسمن کھیل لیں بہت ہی کام فاس بولر ہیں جو زیادہ دیر تلتے ہیں باقی نارمل آتے جاتے رہتے ہیں فاس بولر کوئی پھر کت نہیں ہے زیادہ رسپیکٹ بیٹسمن کی ہے یہ آپ کہہ دیں کہ زیادہ رسپیکٹ بیٹسمن کی ہے بولر ابھی دس میچوں میں آؤٹ کر رہا ہے اس بیٹسمن کو ابھی ایک میچ میں وہ چار پانچ کے مار دے تو بیٹسمن اوپر آسنے گا یہ یہ آپ کے سامنے جیسے آپ کور کر رہے تھے لائی مہچ ہی دکھاتے ہیں جو جبہاں میں پہنچ پہتے ہیں جو دور بیٹھے ہیں ان کے لئے سہولت بنائی ہوئے کہ وہ گار موبائل پر دیکھی رکھیں لائیو جس کا کمنٹ آپ ریڈ نہیں کریں کہ وہ تھوڑا سا ہو جاتے ہیں گس ہو جاتے ہیں کمنٹ بھی ریڈ کرتے ہیں ساتھ میں میچ کا بھی بتاتے ہیں ہار بال پر اپ ڈیٹ کرتے ہیں تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے جب زیادہ ویورز آتی ہیں تو کرکٹ فاس بہت زیادہ ہوگی ہے کریس بڑھ گیا لوگوں کا ایونٹ کروانے کا اور پہلے پیسے نہیں تھے اب اس میں پیسہ آ گیا بہت زیادہ ہاں پیسہ بہت زیادہ پیسہ 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 تا رہی تھے جنا ہوتا ہر بندے کل بھی کدھی آ گیا کدھی چلا گیا صحیح کھیلنے والا ٹیبل کھیلنے والا ٹیس پہنٹیس لاکھ رویہ چالیس لاکھ رویہ رہا ہم سے کما سکتے ہیں سال پہ سال لوکل پلیئر کو بھی بچارے کو کچھ تیز آر پتیس آر مل جاتا ہے تاکہ وہ اپرک تھوڑا بہت خرچہ یا بھوٹوں کے لیے کچھ تھوڑا بہت نظام چلا سکے کچھ ایسے پندرہ ہزار بھی لیلندے پڑھڑے جس طرح لیول پلیئرز ہے اسے سابدنال پھر اوٹنا دی انکم ہے اسے سابدنال دی میچ فیس ہے سب تو بلد دیکھو نا کسی دیکھنا پہلے کہ کڑا پلیر آج اچھا پرفارم کار رہے آج کال دے سیزن دے بیچے اسے انہوں کال کرنی اسلام علیکم ہاں جی ہاں جی اچھا چھا بیاس کی حال چالا ٹھیک رہے آج کال کرلے ہیں پہ آج کل یا کچھ دیکھنا اس ڈول دیکھنا آگر باندھا دے پھر انہوں نے سی کوشش کرنگے گا یاگر کہو ڈیزار پہ لے نا پندرہ موکلہ پھر کوشش کرنگے گا کونہ وہاں سے نے میرے دمیر وارٹر ہوو اوے رانی ڈوو سوی یعنی کے برینڈے کھانے ہو تو برینڈے درینک ہو تینی نہیں رکھا گا ہمارا کیا گا ہمارا کیا گا ہمارا کیا ہمارا کیا گا جنری پر بھی تو سٹارٹ ہونا میکسیمم جانا تودا اکتوبر تک اگو سردیا جانیا تین چار مینے ریشت ہے ہون جانا بارہ مینے تیز دین یہ ہے تقریبا آل اوبر ایر سات آٹھ ماہ سے تقریبا دن رات میک چاہتا ہے میں ادھر کھیا رہا ہوں ادھر سے کل دن کو ٹوبے کھیل لیں رات کو سیالکوٹ کھیل لیں اس سے اگلے دن پر کسور کھیل لیں ہماری یہ روٹین ہے کہ چھ ماہ یہ رہنی ہے کہ دن ہمارا کہیں ہوتا ہے رات ہمارا کہیں ہوتا ہے اگلا دن کہیں ہوتا ہے چھ چھ سات سات گھنٹے کا ٹرابل ہے تو یہ کرنا پڑتا ہے یہ نیند ہم نے گاڑی میں پوری کرنی ہوتی ہے یہ سات آٹھ ماہ میں پانچ ماہ سال لگ گیا شادی کو تو بس ادھرسٹ ہی کر رہے ہیں کہ ہماری تو جوہب ہے اس کو کرنا ہی پڑے گا تو تھوڑا ادھرس کرو وہ کھے بس آپ کو پتا ہے یہ چھوٹی بوٹی باتیں تو چلتی رہتی ہیں بس جب تک آپ کو کولے آرہی ہیں آپ کے چکے لگ رہے ہیں تو ٹیبل آپ کھیر رہے ہیں جب آپ کو کولے آنے باند ہو جائے گی سمجھو آپ کے ریٹائیت بیٹھا ہے بس موسیقی